تو خوشبو دی گال کرنے جیڑی گلی چو گدر جائے آٹھ آٹھ دن خوشبو میں سونے دیاں 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 رہی جیڑی گلی چو گدر جائے اس ماہی دی خوشبو ہون دی رہن دی یہ اسے ماہستے مولوی آگا پتے گلی گلی آدھا ایسی خوش بھو نہیں ہے کسی بھود میں ایسی خوش بھو نہیں ہے کسی بھود میں جاسی بھرے نبی کے پاسی نبی کے پاسی نبی ہے اسے خوش بھو نہیں ہے کسی بھود میں جاسی بھرے نبی کے پاسی میں 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 ہے میں یہاں ہوں میرا دل بدین میں میں ہے گالتا ہے پا گئے ہاتھ بھی نہیں پڑھنا اکھا چکھا بھی نہیں پانی ہے گالو بھی خوشبو بھی جیہاں کو تے خوشبو دا رنگ حدیث پاک دیدو نرد کرا نبی کریم دی بارکت ایک نوجوان عبابہ آگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی دے شادی ہے کہ کوئی توف آتا کرو نبی پاک نے فرمایا شیشی لیا شیشی لیا اوہ ٹینی لیا ٹینی لیا نبی پاک نے اپنے بازو مبارک کو نہ پسینہ مبارک بتار کے نہ شیشی چپا دیتا تو دور فرمایا آہ میں محمد دا پسینہ لے جا جتوں تیری بیٹی دور نہ بان جائے تو محمد دا پسینہ لگا دیں اپنے گھر لے گیا کون ہے دیوانی دے والا محمد دیتا شادی دادی آڑا آیا اوہ دی بیٹی دولن پڑ گی یونے نبی کریم دا پسینہ مبارک لگا دیتا جتوں پراہ تاگی دھوڑے نبی کریم دا پسینہ مبارک لگا دیتا وہ ستوں نے ویچھو بھی میرے نبی دی خوشبو یوں دی ہے دولن ویچھو بھی نبی دی خوشبو یوں دی ہے جالے تو تک نئیم کی جتے اوہ دا گھر بنے آئے لوگ کلی چو گودر دینے اوہ دے گھر دانی شادہ کر کے گئی دینے بیتل متیبین آہ کشبوں میں بھانیاں دا بیڑا آئے امامے کسطلا دی فرما دینے پاس دھوڑا دینے دونن ویچھو ہی میرے نبی دی خوشبو نہیں ہے جڑی یا کوئی اوہ دی آل تی اولاد جم دی رہی ہے اوہ دا بیچھو بھی میرے نبی دی خوشبو یوں دی رہی اوہ دا بیچھو بھی میرے نبی دی خوشبو ہوں دی اعلان نبوت فرمایا نبی پاک نے تجیڑ سادق تی امینہ دے سنہ آپنیاں مانتا نبی کریم دے کور رکھ دے سن اوہ میرے نبی دی جان دے دشمن بن گے ترہ ترہ دیا میٹنگا بلا کے ماذا اللہ حضور نو مارن دے ارادے کیتے جارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ظلم حضور نو تنگ کیتا جارے سرکار نماغ پڑھ دین کوئی اوجری پاجند ہے کوئی صافے پاجند ہے حضور تے صافے گلے چپاکے گسیٹ دین نبی پاک نو ترہ ترہ دیا تکلیفہ دین دین تے انہ تکلیف دین والیاں ویچوں ایکنوں ڈاٹی تکلیف ہے جدا نام ابو جال کی نام ہے ابو جال انہوں بڑی تکلیف ہوئی کہ دیکھو جی نبی پاک دین دا پیغام دیرے انہ ہویا کہ یہ انہ نبووت دا اعلان کر دیتا ہے تے ایک کہنے دنے کہ بندے مرن گے مرن تو بعد دنیا زندہ ہوئے گی تے اللہ اوے جڑا نظر نہیں آدھا اللہ واحدہ ہوئے شریکے بہت طاقت پوجہ کرنی جائز نہیں یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد نا ہم دین دا پیغام سر عام دے رہے ابو جان نو بڑی تکلیف ہوئی اید ہے کہ یار شی جیدہ نام سی حبیب بن مالک کی نام حبیب بن اے یمن چریندہ آج جو بھی کسے بندے نو کو پریشانی ہوئے تھے وہ اپنے یار موسادو مارد ہے مثال تے طورت تے خویلہ آجے عزیشان تے اینا دوگر صاحب نو آکھنا آجو بھئی ابو جال دا یار سی حبیب بن مالک تے یمن چریندہ جی ابو جال جدو بیکھیا نا اعلان نبوت تو بعد سارے میرے نبی وال دور دور کے جارے تے زور دی غلامی ویچے جارے اے نے اپنے یار حبیب بن مالک نو خط لکھیا تے کہنے لگا جلدی جلدی نا مکہ آم انہو تیرے نال بڑا کام میں اوہ حبیب بن مالک نا بڑا سفر کر کے نا مکہ پہنچے آم جدو مکہ آیا نا تے مکیوں بار ہی جا کے ابو جال نے استقبال کی تھا تے اے دے کننا چنا روحی پا دی تھی تے کہنے لگا روحی کننا چو نہیں کڑنی جننے دن تو مکہ ران ہے تے جلدی نال میری حویلی چل اوہ آ گیا حویلی بے گیا آم اس ہم نے بیٹھ کے میٹنگ شروع ہو گئی حبیب بن مالک کہنے لگا ابو جال آدنا ستے سہی منو ایڈی جلدی کیوں گلائے کیلے ایڈی امر جنسی پہ گئی ہے کنہ کم پہ گیا کہ تُو میں نورا تُو پیغام لکھیا کہ جلدی نال بکے پاؤں ابو جال کہنے لگا یار پریشانی ہیں وہ رشتے دے اندر لگتا ہے پتی جا چالیس سال گزارے نے ساڑھے ویٹھ اسی یوں سادق تیمین بھی یہاں دے رہے ہیں مون انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں نبی یہاں تے میرے تے آس مانا تو فرشتی ہے ان دن تے بندے مرن تو بعد زندہ بھی یون گے حبیب بن مالک ہندہ چلو مرن تو بعد زندہ ہون گے گالتیں ٹھیک ہی ہندہ ہے اگر ٹھیک ہی میں ہو ساکتا ہے جیڑا رب اپی دیوری بنا ساکتا ہے دو دیوری بھی بنا ساکتا ہے ابو جال ہندہ خیال کر تے نوں میں سادے ہیں تے تُو میری گال کرتو ہوتے ہیں ہوتی گالی شروع کر دیتی ہے اگر میں نوں کیوں بلائے ہیں ابو جال کہنے گا تے نوں میں تاہم بلائے ہیں میں جاننا تُو حکیم میں ہیں تے دام دم بھی کر لینا ہے تے کوئی ایسی دوائی دے یا انہوں دام کر کہ او اے ہو جی یا گلہ نہ کرے میری بتان دی فیکٹری ہے تے او کہیں دا بتان دی پوجہ جائے جی نہیں یا اللہ دی عبادت کرو تے میرے بوت کیس خریدنے ہوتا کہا چلو کر لینا ہے تے کسے دا کوئی علاج معالجہ کرنا ہوئے کسے دا کوئی کام کرنا ہوئے تے پہلو وہاں میں سامنے تے بہی دیں انہوں لیاو میرے سامنے ابو جا لندہ چلو تیرے سامنے لیاونے پر منو داست کریں گا کی جے تیرے سامنے آ جائے تے کریں گا بولو بولو بھائی صاحب کریں گا کون ہے دے مالی دے والا محبی بن مالی کے لگا یا جکر جڑ دی دینا انہوں بولا کے میرے سامنے لے کے ابو جا لگا تیرے سامنے لیاونہ پر داستے سے ہی تو سامنے آوے گا کی کریں ہبی بن مالی کے لگا اوہ دا ہاتھ پھڑا گا مینو پتہ لگ جائے گا بسلا کی ابو جا لگا اے جدیاں گلہ دینا گل ہاتھ پھڑیے گا موک جان دی اوہ کہے لگا مینو سمجھ نہیں آئی کہڑا کی چاڑا ابو جا لگا تُو ہاتھ پھڑڑ دیاں گلہ کرنا اوہ دا ہاتھ پھڑ لائیے پیچھے پانچ دائی کی اوہ چیتا ہاتھ پکڑ دائیں قدرت دے ہاتھا بیچ پھڑا دیاں گا اوہ بولو بھائیزاں قدرت دے ہاتھا بیچ ہاتھ پھڑیے گل موک جان دی اے دوں علاوہ کو گل کر وہ حبیب کہا لگا چالا پھرین کر سنیا پیر تو نبولا ابو جال کہنا بولانا پر مینو داست ہے سہی نا اوہ جے تیرے سامنے آیا تکی کریں گا سمجھا رہی کہ نہیں آرہی صدیہ کن ہے ابو جال نے تکرونہ کی نبی کریم علیہ السلام وہ کہا لگا لی تو حقیم ہے یا دم کر یا کوئی دوائی دے یعنی اے حضور لو دیوانہ دے جادو در سمر دیں پر ہون ویک ہے جے آن والے دی کیفیت کیئے وہ کہن دا جے ہاتھ پھڑیے گل موک جان دی جی تا ہاتھ بڑھ دے قدرت دی اتھاں ویج بڑھا دن دے وہ ساکرہ اچھا حبیب کہنے لگا چل بلاتے سہی نا ابو جال کہنے لگا بلاتے دینا پر دا سجے سامنے یا وے گاتے کریں گا کی اے ڈی مٹھی بونی بول دے گلہ گلہ اندر پتھرہ کولو کلمے بڑھا لئی دا گلہ گلہ جی پتھرہ کولو کلمے بڑھا لئی دا اے ڈی مٹھی بولی بول دے آجے کال دی گال لے چاند دے آڑے گودھرے نہیں میں اپنی مٹھی دے اندر چند کنکریاں لے کے وہ دے سامنے گیا تے میں انہوں آکھے ہیں جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وے چکیئے اچھا انج ابو جال پامے جہلان دا سردار انہوں بھی پتھے نبی ہندہ یووے جڑا غیب جاندہ ہوئے نبی ہندہ یووے جڑا غیب جاندہ ہوئے اے ابو جال نو بھی پتھے ہون پتھا نہیں کیڑی نسلے جیڑی ابو جال تمہیں اگے نکل گئی ہنہوں اتراد ہے وے کھو جی نبی کی میں جاندہ ہے میں کہے نبی ہندہ یووے جڑا غیب جاندہ ہوئے جیڑا دلان دیا میرا دل کردہ ہے میں دلان دیا جاندہ اے دار رنگ حضرت سخی سلطان باہودی کلم دی نوکتے رکھا اچھا جا بولو سبحان اللہ ہاری بانے سلطان برمادے میں دل دریا اے دلان دلان دی نوکتے رکھا جاندہ ہے موسیقا 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 جاندہ ہے بچھا لے گو اللہ مکمل سیاس اللہ بچھا یا بیاری بیاری وہ جو وہ زاکیہ میں مٹھی جو لیا کہ کہاں کنکریہ تو میں انہوں آکھا جے نبی ہیں دس میری مٹھی ویچے کیئے اوہ ساکو آکھا ایک آدھی نبوت میں دسا کے مٹھی جو کیئے نبوت تے اے ہوئی نا مٹھی ویچے جیڑی شہد اوہ دسے میں کیئے ابو جا علاندہ میں جو تو گیا نا کنکریہ میری مٹھی میری قبضہ میرا تو کلمہ محمدیاں پہ یہ پھڑ دیا نا تے توں گلہ کرنے نہیں گلہ کرنے یہ دی مٹھی بولی بول دا گلہ گلہ ویچ پتھران کولو کلمیں بڑھا لیں دے حبیب بن مالک بڑا پریشان یار منو آپ پہ ہی سا دکے تے آپ پہ یو دی انشانہ بیان کری ہوں دے تے نا لے منو آن دے توں آ تے منو کتا نہیں کیا ہوسا دے حبیب بن مالک کہنے گا چل چل ان کر فکون ہونا تو بلا ابو جال کہن دے چل بلا لیں نا منو داستے سہیں جے او آیا تے توں کریں گا کی او ہوندہ نا لے آنے ہاتھ نہیں پھڑنا گلہ نہیں کرنے گا اوہ حبیب بن مالک کہنے گا چلو پھر ہاتھ بھی نہیں پھڑ دا گلہ بھی نہیں کر دا پر توں بلانا او کہنے گا چل بلانا تے ہاں پر پھر منو تے چلی دے او آیا تے توں کی کریں گا حبیب بن مالک کہنے گا چلو میں حکیم جو ہویا میں او دیا اکھاں پڑھاں گا تے اکھاں ویچو اخلماں گا مسئلہ کیئے تے او جیڑے بیٹے سان کو ابو جال اندھا انہوں سمجھاو کہ داندیاں کے لان کر رہا ہے او دیا اکھاں ویچو اے تے گال مک جاندی ہے او ساگیا توں کی میں آنا اکھاں ویچو اے تے گال مک جاندی ہے او دیا اکھاں ویچو اے تے گال مک جاندی ہے حبیب بن مالک کہنے لگا کہنا کی چلویں ابو جال کہنے لگا ہم بلال میں پاس اکوار اکھاں بے خیانے وہ سماحی دیا اکھاں بے چھے اکوار بلال میں حبشی دیا اکھاں بے گئیا اکوار بہار بہار کی اسی بے لال میں پوچھنے پاس محمد تا دامن چھڑنا کہیں نہیں چھڑنا بے لال کہیں گا جے میں آخاں یار تا دامن نہیں چھڑنا تے کی کر لوگیں اسی بے لال میں کہنے تیری جان کڑ دےو آئے بے لال اکھاں جے اکھاں باگیا میں جانی کڑ دےو محمد دا دیتا ایمان ناری آرامتی تیتی جان کی کرنے حبیب بن مالک پریشان کہنے لگا چل فرین کرنا تو سنے ہاں پیڑتے بلا ابو جالاندہ چلی یار بلا لینا پر میں نو داستے زہیں جے او آوے گا کہ تُو کریں گا کی حبیب بن مالک کہنے لگا ہاتھ بھی نہیں پڑنا گالوی نہیں کرنی اکھا چا اکھاوی نہیں ملانی چلو تو انہوں بلا میں حکیما جو دو آوے گانا تے میں خوشبو سنگا اندہ میں انہوں پتہ لگے جائے گا مسئلہ کی یہ ابو جالاندہ چلا ہو گئے ہیں خوشبو سنگی یہ تے گالو موکے جان لیے تو خوشبو دی گال کرنے جیڑی گلی چو گدر جائے آٹھ اٹھ دن خوشبو ہوا سونے دیا ہوں دیا رہی جیڑی گلی چو گدر جائے اسے ماہی دی خوشبو ہوندی رہن دی اسے ماہستے مولوی آگب دے گلی گلی آدھا ایسی خوش تو نہیں ہے کسی پھون میں ایسی خوش تو نہیں ہے کسی پھون میں جائے 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 ہوں میرا دل بدین میں جائے 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 ہاتھ بھی نہیں پھڑنا اکھا چکھا بھی نہیں پانی ہیں جائے خوشبو بھی جائے آپ کو تو خوشبو دا رنگ حدیث پاک دیروں نرد کرنے نبی کریم دی بارکت ایک نوجوان ابابہ آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی دے شادی ہے کہ کوئی توف آتا کرو نبی پاک نے فرمایا شیشی لیا شیشی لیا او ٹینی لیا ٹینی لیا نبی پاک نے اپنے بازو مبارک کو نہ پسینہ مبارک بتار کے نہ شیشی چپا دیتا تو دور فرمایا آہ میں محمد دا پسینہ لے جا جتوں تیری بیٹی دور نہ بان جائے تو محمد دا پسینہ لگا دیں نبی پاک نے پسینہ مبارک دیتی تھا اور صحابی نے شیشی پکلی تھے اپنے گھر لے گیا کون ہے دیوانی دے والا محمد دو شادی دادی آر آیا وہ دی بیٹی دولن بڑھ گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ مبارک لگا دیتا جتوں پر آتا کی دھوڑے نبی کریم دا پسینہ مبارک لگا دیتا اوہس تونے بیٹی دو میرے نبی دی خوشبو یوں دی ہے دھوڑن بیٹی دو میرے نبی دی خوشبو یوں دی ہے جالے ایتھوڑا کتھیں موکی جن تھے اونا دا گھار پانے آئے لواغ کلی چا گودر دینے اونا دے گھر بانی شادہ کارکے کئی دینے بیت المتیبین آہ خشبوں میں فانیاں دا بیڑا ہے امام کستلا دی فرما دینے پاس دھولا دے تو نہ نبیچوئی میرے نبی دی خوشبور نہیں ہے جڑی کوئی نہ دی آل دی اولاد جم دی رہی ہے وہ نہ نبیچوئی میرے نبی دی خوشبور یوں دی رہی اس نسل وچوں بھی میرے نبی دی خوشبور نہیں ہو جائے گا خوشبور بھی نہیں جونی حبیب بن مالک کہنا کہا چاڑی یار موکدی گل مکانت ہے تو بلا تو میں آپ پہ کر لینا ابو جال نے پیغام بھیجیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیغام آیا نا تے عرض کیتی یا اللہ میرے گا یاریان تیرے نال تے پیغام آیا ابو جال دا تے ہون ابو جال حویلی ویج پیغام بلاندائے اللہ یار نو تسلی دیتی سونیا تُسی یہنے کرو جاؤ تے سہیں حویلی ابو جال دی خرچہ ابو جال لا سونیا توں جا تے سہیں چرچے تیرے خرام آنگا نبی کریم قلامہ نو نات لیا نا تے حضور خرامہ خرامہ چالکے نا ابو جال دی حویلی بل چالکے ادھر ابو جال نے سارے یاران نو کٹھیں اکیتہ تے کہنے گا یار او آرہ ہے تے تُسی جننے چودری تے سردار بیٹھے ہونا او دے آیا کسے بندے بھی اٹھ کے کھلونا او دے استقبال باستے کوئی بندہ بھی نہ اٹھے انہ سارے انہوں سمجھا دیتا کہنے گا چودری صاحب تُسی گرانٹی دیو اسی نہیں اٹھے دے تُسی بھئی لو اپنی تے گرانٹی دیو کہ تُسی بھی نہیں اٹھوگے اے تے ربو جال کہنے گا کسے بھی نہیں اٹھنا میرا عشق تے ایمان کہنے دے جلی او دے نانا ابو جال دی اویلی تے جننے بندے بیٹھے نا اینے فرشتے نال لے جا تے ہار بندے تے پچھے ایک ایک فرشتہ کھلار دے تے آپ ابو جال دے سیرتے کھلو جا جدو میرا یار آوے تے کنوں پڑ پڑ سارے انہوں اٹھا رہے ہیں جدو میرا یار آوے سارے انہوں کنوں پڑ کے اٹھا رہے ہیں ادھر کملی والے کریم صحابہ دے نال ابو جال دی حویلی والا رہے ہیں سارے انہوں اٹھا رہے ہیں سامنے کملی والے آرہ ہیں اپو جال نے اشارہ کی تا خبردار کوئی بھی یتکے نا گھلوے جتو تیرے تے میرے کریم نبی نے پہلا پیر اپو جال دی حویلی جنہوں میرا عشق جہدہ ملائکہ نے کنوں پھڑ کے ساریاں میں اٹھایا یوں گے گا ساریاں نہ لو پہلے ابو جانا آپ ہی اٹھ کے کھلو گیا ساریاں تو پہلے ابو جاناں بیا سارے چودری بھی کھڑی ہو گے میرے نبی آنکہ میں بھی ابو جاناں تے سارے چودری بہن گے ابو جاناں ملے کے گے لگے ابو جاناں سانو ڈک دا رہے کسے اٹھ کے نہیں کھلوڑا ساریاں نہ لو پہلے دیاب اٹھ کے کھلو گیا ابو جاناں کہے لگا میں نو سمجھ ہی نہیں آئی میرے نال پڑے آنکہ میرے سمجھ ہی نہیں آئی میرے نال کی بڑھ گیا عدیدان اگرامی قدر حضور آگئے توجہو بھئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ علماء اہل سنت آرستہ دیوری ماشاءاللہ ویر محترم خطیب پاکستان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت نازش اہل سنت حضرت اندامہ مولانا ولید حسین آسی صاحب سبحان اللہ سبحان پیچھے ناد خان بھی آگئے ہیں حضرت صاحب بھی آگئے ہیں مصروفیت سارے ہیں دی سمجھنا اپنی بھی سمجھنا حضرت صاحب دی بھی سمجھنا ناد خانہ دی مصروفیت بھی سمجھنا تو ایک گل میں اکثر نہ ذوق کے چاہ کے شوق کے چاہ کے آنا ہونا جتوں تقریر مولوی کردہ ہوئے نا پیچھے ناد خان بیٹھے ہوں جتے کوئی شہر نہیں پہنچ دی ہوتھے ناد خان دی ہاں پہنچ دی جیڑا بجارہ پیچھے بیٹھا ہوئے دعا بھی منگ ہوتے ہو لے جاندی سارے کم ہو لے اور انہ مسکینہ دی ہاں بڑی جلدی جاندی تھا اسی ہاما نہیں لینیاں اسی دعا ہوا لینیاں نے تو میں نہیں چاندہ کہ سارے ہاما دینے میرے گھردہ پروگرام میں اسی انہوں بزاتے خود کامیاب کرمائے کیونکہ خطیب اور بھی بڑے انہوں نے بھی نظر ہوندن خلانہ بھی خطیب ہے ٹینگرہ بھی خطیب ہے اے موڑ مڑ مولوی آقب صاحب کو مولانا ولید صاحب کو کی لین جاندن اتنا ہی جاندن کہ اس ہاڑے علاقے دین اس ہاڑے سنگیین اس ہاڑے پراہان تے پراہ ہوندہ ہے جڑا پراہ دی کانڈ دی لاج رکھے تو میں انہوں نے پروگرام دی کامیابی چاندہ میں نہیں چاندہ ناکام ہوگئے بس بھئی بات ختم جی میں کبھ ابو جال بھی اٹھ گیا اس آگے میں انہوں نے سمجھ نہیں آئے لو بھی المختصر کال بات شروع ہوگئی حبیب بن مالک نبی پاک علیہ السلام دے سامنے تے کہنا گئے جی میں انہوں نے ابو جال نے بلائیا تھے کہ یہاں دینے کہ دوسری مازالہ جادو گھر ہو تے جادو کر دے ہو تے تو آٹھائے دعوی ہے کہ مرن تو بعد زندہ بھی یونہ ہے میرے تے آسمانہ تو ملائکہ بھی یوندین تے میں رابط آخری نبی دے رسولہ تے دیگر سارے جڑے معاملات سن ابو جال در سے حبیب بن مالک نبی پاک علیہ السلام نے رکھے حضور فرمائے ٹھیک ہے تے سارے دعویے میں کیتے ہیں ان حبیب بن مالک بڑا سیانہ زی ابو جال کی آنہ زی کہ اے ماد اللہ ہیں جادو گھر تے اوہ ابو جال والوے کہ کہا لگا جا توں زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چل دا تے میرے کوئل دو سوال نے میں اکر آنگا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک سوال میں کر آنگا جواب حضور دینگے دجا سوال بھی یہ دسنگے تے جواب بھی بولو تے زی بھائی سارے صدیہ کن نے ابو جال نے کنکریاں لیا کہ ابو جال آیا کہ داس میری مٹیوے جے کیے یعنی ابو جال بھی مان گیا کہ نبی ہندیوے جڑا غیب دی خبر دے وے تے جنو صدیہ زو او بھی پیا ماندے نبی ہندیوے جڑا غیب دی خبر دے وے یعنی سوال بھی آپ دسے تے جواب بھی آپ دے وے تے حبیب بن مالک میرے نبی نو کہنے گا جے تُس ہی نبی ہونا تے چاند دے دو ٹکڑے کر کے بخاؤ چاند دے دو ٹکڑے کر کے بخاؤ پہلا سوال ہے دجا سوال بھی تُس ہاں دسنے تے جواب بھی تُس ہاں دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمی چلو بھئی چاند دے دو ٹکڑے کریے کونے دے والی دے غلاموں کمڑی والے بھی جا رہے ہیں میرے نبی دے یار بھی کمڑی والے دے نال جا رہے ہیں مکہ دے بڑے بڑے چودری بھی جا رہے ہیں اپو جال بھی جا رہے ہیں اپو جال دا موں لٹکے آئے ہیں یہ دے نال دے سردار کے لگے اپو جال آتے نو بھڑیاں کی ہیں اپو جال کے دا حبیب بن مالک آکھے ہیں چاند دے دو ٹکڑے کر کے بخاؤ آگے ہیں وہ سواہی نے آگیا چلو میں کار کے بخاؤ دینا میں تاں پریشانہ اوہ نے کہے چھڑیاں کار کے بخاؤ چھڑنا ہے اوہ نے کہے بھی چھڑیاں اس کار بھی دینا ہے یہ سارے سردار کو ہے یا مکمیس نفادی دے آگے میرے تیرے کریم نبی نے اگلیدہ اشارہ کینا چاند دے دو ٹکڑے ہوگے حبیب بن مالکے لگا جے چاند دوڑیا جے جھوڑ کے بھی بخاؤیاں میرے نبی اشارہ کیتا چاند دو بارا جڑ گیا چاند بھی کے دا یونے خمدی والیاں یہ تھی آج چملہ بیمار دینے یہ نانو کی پتایاں میں تے حدیمہ دے ویڑے بھی تیری املیدہ اشارہ دے مات داریاں ملتوہ جوڑے ایک گالو ہوگئی پوری نبی پاک فرمائے سوال بھی میں دسنا تے جواب بھی میں دےنا حضور فرمائے حبیب تیری ایک بیٹی جڑی بیمارے اپاہے جے تینوں تیری بیٹینا بڑا پیارے تیرے دل دائرہ دے تیری بیٹی وال ہو جائے حبیب نبی پاک دے قدمہ تیاتھ رکھیا کی تھی سونیاں کلمہ پڑا غلام بنا کرن کی آیا میرے نبی نو دم آپ ہی بے دم ہو گیا کلمہ پڑا دے غلام بنا میرے کریم آکا کلمہ پڑایا اگر میں کلمہ کیوں پڑے وجہ کی سونیاں مانگیاں رابطہ سچا نبی ہیں مکہ بے کہ یمن دیاں داست ساکن ہے فرشانت بے کہ یرشان دیاں می داست ساکن ہے موکدی گلمہ کائیے حبیب کلمہ پڑھ کے اپنے گھرنوں چلیا جا کے دروازہ کھڑکایا او بیٹی جڑی بیمارے اپاہے جے چالنی ساکتی بیٹی دروازہ کھولیا باپ بیٹی نو بیٹ کیاندہ تھی یہ داستے سہیں اے شفاہ کی میں ملیئے تیرے کہنے لگی بابا جیڑا او مکہ تینوں ملے ہیں او مکہ والا ایتھر میں نو ملے ہیں تو شفاہ مل گئی یہ باب کہنے لگا بیٹی میں بڑا نصیبہ والا نالے مل کے آیاں نالے ویخ کے عوضے کول جا کے کلمہ پڑھ آیاں بیٹی کہنے لگی بابا تیرے نصیب تینوں مبارک تُو جا کے کلمہ پڑھے ہیں میرے نصیبہ تناد کر نبی آ کے کلمہ پڑھا کے کیا آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ